دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایتو زوسک ڈی کیپسول کے بارے میں جانکاری دینے والا ہوتو آپ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے دوستو زوسک ڈی کیپسول ہے تو ایم کیور کمپنی کا برینڈ ہے اور یہ پندرہ پندرہ کیپسول کے پیک میں مارکٹ میں آویلیبل ہے پندرہ کیپسول کے پرائز کی بات کرے تو نو انو روپے اور پچاس پیسے اس کی پرائز ہے اور کمپنی نے اس کیپسول کے اندر اومپرازول اور ڈومپرڈون دالا ہوا ہے اومپرازول کے اگر ہم ماترہ کی بات کرے تو بیس ایم جی میں اس کے اندر ہے اور ڈومپرڈون ٹین ایم جی میں اس میں اویلیبل ہے اس میں اومپرازول کی یوززی اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک انٹی ایسیڈ ہے ایسیڈی ٹی میں یوز کیے جانے والا ڈرگ ہے اسی کے ساتھ دومپرڈون کی اگر ہم بات کریں تو یہ اولٹیو کو رکنے میں اور جیم اچ لانے میں اس کا استعمال کیے جاتا ہے دوستو اس کیپسول کو آپ جب بھی استعمال کریں تو اپنے ڈاکٹر کی سالہ کے بعد ہی یوز کرے کیونکہ یہ ایک ہے تو شیڈل ایچی ڈرگ ہے دوستو زوسک ڈی کا استعمال ہے تو السر میں کہا جاتا ہے پیپٹک السر میں کہا جاتا ہے پیٹ کی کسی بھی طرح السر میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اسی کی ساتھ ساتھ الٹیا ہونے میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر ہے تو ڈاکاریں لگنا ایسیڈیٹی کی طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں پر سفر سے آ رہے ہو اس کے بعد آپ کا سر دکھتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی بڑیہ پروڈکٹ ہے ایسی ڈیٹی کے لیے اس کے سائیڈ ایفکٹ کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو اس سے ہے تو مو کا سوکنا اسی کے ساتھ نوشیا اور ڈائریا جیسے شکایت ہو سکتی ہے اور زیادہ اوورڈوز کے قارن آپ کو ہے تو اس سے سر بھی دکھ سکتا ہے دوستو اس کے ڈوز کی اگر ہم بات کریں تو اس کو آپ ہے تو ٹو ٹائم این اڈے لے سکتے ہیں ایک ٹیبلیٹ صوبہ آپ کو بریکفاسٹ سے پہلے لینا ہے یعنی کہ ناشتے سے پہلے اور ایک شام میں آپ لے سکتے ہیں دوستو ڈوز کے سلسلے میں آپ اپنے ڈاکٹر کی رائے بھی لے سکتے ہیں ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اس کا ڈوز آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ایک چھوٹا سا ریویو زو سیک ڈی کیپسول کے بارے میں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے چینل پہ پہلی بار آئے ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کوئی نئی میڈیسین کی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور آپ کی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے